پاکستان اور عوام کے لئے کافی مصبت خبریں سامنے آئیں ایک طرف سٹیٹ بینگ نے آج بڑا فیصلہ کرتے ہوئے شرعہ سود میں دو فیصد کمی کی ہے جس کے بعد شرعہ سود کام ہوکر نو فیصد ہو گئی ہے یہ ایک ماہ میں شرعہ سود میں تیسری بار کمی کی گئی ہے اس سے پہلے ملک بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی معیشت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو سٹیٹ بینگ نے سترہ مارچ کو شرعہ سود میں 0.75 فیصد کمی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد شرعہ سود 12.50 فیصد پر ہو گئی تھی پھر اس کے بعد سٹیٹ بینگ نے 24 مارچ کو شرعہ سود میں 1.5 فیصد کی کمی کی تھی جس کے بعد پھر شرعہ سود 11 فیصد تر پہنچ گئی تاجر برادری اس سے پہلے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ شرعہ سود میں کمی کی جائے تو کاروبار چلانے میں آسانی پیدا ہو سکی تھی وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے یہ سوال یہ ہے کہ اس کمی سے ملکی معیشت پر کتنے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی آ جائی عالمی مالیاتی ادارے نے آج پاکستان سمیت 74 ممالک کے 40 ارب ڈالرز کے کرز کو ایک سال کے لیے فریز کر دیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو روہ سال 40 ارب ڈالرز کے کرزیں واپس کرنے ہیں لیکن کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ترقی پذیر ممالک نے آئی ایم ایف سے کرزیں فریز کرنے کی درخواست کی ہے اس لیے اب جی ٹوئنٹی ممالک یہ کرزیں جو ہیں ایک سال کے لیے فریز کرنے پر عظم اندھ ہو گئے ہیں 40 ارب ڈالرز میں سے 20 ارب ڈالرز کے کرزیں سعودی عرب فریز کرے گا کرزیں منجمیت کرنے کا مقصد متاثرہ جو ممالک ہے ان کو صحت اور معاشی مسائل میں مدد دینا ہے جبکہ کرزوں میں ریلیف کے لیے ان کی معتلی کا وقت یہ یکم مائی سے شروع ہو کر یکم دسمبر 2020 تک جاری رہے گا اس عرصے کے دوران کرزوں کی تمام سرویسز کو نئے کرزوں کی شکل دی جائے گی جس کی ادائیگیاں پھر جون 2022 سے پہلے شروع نہیں ہوں گی اور اس کے بعد کے تین سالوں میں یہ کرزوں کی ادائیگیاں کی جا سکیں گی جبکہ آئی ایم ایف سے پاکستان کو مزید دے کر اب 40 کروڑ ڈالر کا کرز ملنے کا یہ بھی اس کا کوئی امکان ہے یہ سارے صورتحال پاکستانی مزید کے لیے کتنی اچھی ہے کتنی مصبت ہے میں بات کروں گی میرے معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب سب سے پہلے تو آج تو ویسے مزید میں اچھی خبریں ہی سامنے آ رہی ہیں جو شرح سود میں کمی کی گئی ہے ایک مہینے کے دوران شرح سود میں 4.25 جو افیصد کی کمی کی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کرائیسیز میں کتنا اہم ہے یہ فیصلہ جہاں اس کرائیسیز میں کاروباری طبقہ پریشان تھا اور کوئی کرزہ لینے کے لیے زائرہ ہے اتنے ہائی ریٹ کے بے شرح سود کے ساتھ کوئی تیار نہیں تھا تو کتنا اہم فیصلہ ہے اور سب کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو سنگل ڈیجٹس میں آنا چاہیے تاکہ اگر ہم نے بزنس کرنا ہے اس کے لیے کرزے لینے ہیں تو ہم آسانی سے لے سکیں تو کتنا بڑا ریلیو ہے یہ اس کرائیسیز میں جی دیکھا جائے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ دو ماہ پہلے ہی جب یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو کر لینا چاہیے تھا مگر اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ انفلیشن بہت اوپر تھی کیونکہ یہ چینی والوں نے اور آٹا والوں نے جس طرح سے اپنی پرائیسیز بڑھائیں جس کے اوپر وزیراعظم محترم نے انکوائری بھی کی اور پتہ چلا کے واقعے ہی بہت زیادتی کی گئی ہے اگر وہ نہ کرتے تو انفلیشن ہماری اگر اس وقت سنگل ڈیجٹ میں آ جاتی تو وہ بھی فیصلہ کر دیتے تو ایک لحاظ سے سٹیٹ بینک بھی مجبور تھا کہ عام طور پر جو اکنامک فیری ہوتی ہے اس میں آپ اپنی شرائع سوٹ جو حکومت فکس کرتی ہے وہ انفلیشن سے کبھی نیچے نہیں ہوتی اس کے برابر ہو سکتی ہے ورنہ پھر اور انفلیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بیٹ گووننرز کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ جب لوگ ڈاؤن ہو رہا تھا تو لوگ تو پچھلے کرزے جات بھی نہیں دے رہے تھے اور عام طور پر بینک جو ہیں انہوں نے فریز کیا ہوتا ہے ریٹ اور یا پھر یہ کہ بعض لوگوں نے ایسے ہوتے ہیں جس میں فلوٹنگ یعنی جیسے کم ہوگا تو کم لے لیں گے اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ پہلے سے فکس لیا ہوتا ہے اب بہت فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا ایک اور اچھا دام بھی ہم نے یاد کرنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے ایمپلوئیس کے ڈیوز نہیں بے کر پائے وہ چار فیصد پہ وہ لوگ جو ٹیکس پیر ہیں اور دوسرے پہ پانچ فیصد پہ قرضہ لے کر لیکن وہ لوگ بھی کہہ رہے اس کو زیرو پر ہونا چاہیے شرائصت بلکل نہیں لینا چاہیے وہ تو آج بھی سرائی تیلی صاحب نے جو بزنس گروپ کے ہیڈ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نو فیصد کی کمی بھی کم ہے اس کو چار پانچ ہونا چاہیے وہ مطالبہ تو جاری رہیں گے مگر ہمیں ریالسٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں کافی اچھی طریقے سے جو چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کہ سب سے پہلے جو خرابی کی اصل جڑتی جس کی وجہ سے خرد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر کے لوگ منافع خود بھی کر رہے تھے زخیرہ دوزی کر رہے تھے ان کے بارے میں وزیر عظم محترم نے ایک صفت قدم اٹھایا اور بلکل ایک کلیر میسیج بھیجا کہ آپ نے بھی کسی پارٹی کے آدمی کو نہیں چھوڑوں گا تو اس سے آپ نے دیکھا کہ قیمتوں ہیں نیچے بھی آئیں اور اب آج زخیرہ دوزی کے بارے میں آرڈیننس بھی تیار ہو گیا ہے اور رمضان سے پہلے پہلے وہ بھی آ جائے گا تو ایک تو اس ملک میں پہلی دفعہ ریٹ آف تی سٹیٹ قائم کرنے کے لیے اگر آپ ایسے اکدام کریں گے تو عام لوگوں کو فائدہ ہوگا دوسرا اگر سٹیٹ بینک جو ہے انفلیشن اور نیچے آتی ہے جیسے آپ نے تیل کی قیمتوں میں دیکھا بے پناہ جو ہے وہ عالمی طور پر کمی ہوئی ہے ابھی اس کا فائدہ بھی پوری طور پر عوام کو جانا ہے جو عبید ہے آنے والے دنوں میں وہ تیل کی قیمتیں بھی اور کم آجا جی ٹو مالک نے جو یہ فریز کیے ہیں ایک سال کے لیے کرزے کہا جا رہے کہ پاکستان نے صرف اس سال میں دس ارب ڈالرز جو ہے نا وہ قسطوں کی مد میں ادا کرنے تھے یہ کتنا بڑا ریلیف ہے ایک سال کے لیے اب آپ کو اگر پیسے نہیں دینے تو اسے اکانومی پر کتنا اثر مصبت اثر پڑے گا بہت بڑا ریلیف ہے جی 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 دیکھا جائے تو آنے والے تین سالوں میں جو عمران خان صاحب کے ہوں گے بائیس سے تئیس ارب ڈالر ہم نے سوت اور پرنسپل کی مد میں ادا کرنے تھے جو کہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر بہت بڑا دباو تھا کیونکہ ہماری ایک سپورٹ پھر کم ہو گئی ہے اگرچہ ہم اپنی اپورٹ کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں مگر ہمارے خزانے میں اتنا فوراں ایکسینج نہیں ہے کہ ہم اپنی یہ اوبلگیشنز پوری کر پاتے تو پھر یہاں تو ہمیں اور کرزے لینے پڑتے ہیں مگر دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اچھی مدد ہوئی کہ جب یہ کرائسیس آیا تو کئی دفعہ کرائسیس جو ہے وہ بہت بڑی آپ کے لیے اپرچنیٹی بھی پیدا کر دیتے ہیں تو آج جو سیونٹی سکس ملکوں کے لیے انہوں نے اس کو ڈیفر کیا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا ریلیف ہے کیونکہ آنے والے دنوں پر ہمارے اوپر یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ ہم نے بہت سے بیرونی جو ہے کرزا جات اور ان کے جو اوپر سودھ ہے وہ ادا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنی فسکل سپیس پیدا ہو جائے گی اور شرح سوپ میں کمی کے پاس بھی حکومت نے جو ڈیٹ سرفسنگ لوکل ڈیٹ کی کرنی ہے اس کے اندر بھی تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو عرب کی بچت ہوگی جس کو وہ لوگوں کی امداد کے لیے بزنس کو دوبارہ چلانے کے لیے اور ملکہ سمال کر سکتا ہے ملکہ صیف مل سکتا ہے لیکن دوسری طرف علامنگ سیچوشن اگر آپ اپنے گروت ریٹ کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک سی بات ہے آئی ایم ایف نے بھی بات کی اور بہت سے مائرین بھی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اس پینڈامک کی وجہ سے جو ہمارا گروت ریٹ ہے یہ منفی میں جا سکتا ہے منفی ایک اشاریہ تین تک جا سکتا ہے آپ دیکھیں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے آلریڈی جو آرڈرز ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں یورپ ایک بہت بڑی منڈی ہے ہمارے لیے امریکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے اور یہ ہی دونوں جگہیں جو ہے یورپ بھی اور امریکہ بھی کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ظاہر ایکسپورٹرز کے پہلے آرڈرز جائیں گے تو نہیں پروڈکشن تو نہیں ہوگی تو یہ جو گروت ریٹ اگلے دو سالوں میں کتنا زیادہ پھر یہ سٹیبل کتنی جلدی سٹیبل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا جی ان کے اندازہ دراصل پوری دنیا کے لیے کچھ ایسے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی اگر پوسٹ کرونا جو سیناریو ہے وہ یہ پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہ بہت شدید ہوا جس کے چانسز ہیں تو پھر ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ منفی شرائع نموت ہوگی اور پاکستان کی تو پہلے ہی چونکہ آپ کو پتا ہے ہم تین فیصد کہتے تھے مگر چاہے وہ ایشیر ڈیویلمنٹ بینک تھا یا ورڈ بینک تھا وہ کہتے تھے کہ آپ تو بڑی مشکل سے دو فیصد تک پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر اتنے دن کاروبار بند رہا ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو ایک سپورٹس کے آرڈرز ہیں وہ کینسل ہوئے ہیں تو اس کے بہت نقصانات جو ہوتے ہیں وہ میں ارز کروں کہ ففٹی ٹو میں پاکستان میں صرف ایک تفہہ ہماری پوری تاریخ میں منفی ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم چار پانچ بچ جب بہت بھی برے سالوں میں رہے ہیں تو تین چار فیصد کے درمیان رہے ہیں کئی دفعہ تو ہمارے چھ سال لیکن میں اوستر بات کر رہا ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے کیونکہ چین جو ہے اور اس وقت جو بنگلہ دیش ہے وہ آرڈرز پورے نہیں کر پا رہے جو آرڈرز ان کو ملے تھے کیونکہ ان کے ہاں لوگ ڈاؤن ہے اور وہ امید ہے کہ وہ پاکستان کو مل جائیں گے کیونکہ پاکستان کی اس وقت واحد انڈسٹری جو پورے ترسٹ پر کام کر رہی ہے وہ سپورٹ انڈسٹری ہے باقی ساری لے آف ہوئے ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری میں کوئی لے آف نہیں ہوا یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ہاں لے آف جہاں ہو رہے ہیں وہ آم جو ڈیلی ویجر ہیں جو ورلہ ریبل جو ہمارے مزدور ہیں وہ ہیں تو اس میں بھی سلور لائننگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان نے تھوڑی سی کوشش کو مجھ اس ڈریکشن میں کر رہی ہے اور لوگوں نے بھی ساتھ گیا تو ہم آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے ان اندازوں کو بھی غلط ثابت کرنے میں کامیاب بھتے ہیں بہت شکریہ ماشیات ڈاکٹر اکرام الحق سب میرے ساتھیں بہت شکریہ آپ کا ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک چھوڑی سو وقت کے بعد ناظرین ملک بھر کے تاجر تنظیموں کے جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں کاروبار کھولنے دی جائے انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے تاجر برادری نے حکومتی اعلان سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ پندرہ اپریل کو ہر صورت کاروبار کھولیں گے لیکن پھر وزیراعظم عمران خان نے ایس او پیس کے مطابق کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی مگر حکومت کی اسے ناہلی کہیں یا لاعلمی کہیں حکومت نے سمارٹ لوکڈاؤن کو کنفیوز لوکڈاؤن میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ وفاق اور صوبوں کے فیصلوں اور نوٹیفیکیشن میں ایک تضاد پیدا ہو گیا ہے کیا کھولنا ہے کیا نہیں کھولنا ہے اس حوالے سے تاجر بھی کنفیوز ہو کر رہ گئے ہیں اور عوام بھی وزیراعظم عمران خان نے تامیراتی سیکٹر سمیں دیگر شعبے کھولنے کا اعلان کیا تھا لیکن پنجاب اور کے پی کے نے لوکڈاؤن میں نرمی جبکہ سندھ میں مزید سختی کر دی گئی کراچی میں ڈرائی کلینرز لانڈریز سٹیشنری کی دکانیں تو کھلیں تو پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو اہلکار تھے موقع پر پہنچے اور پھر انہیں نے جا کر دکانیں بند کرا دی جبکہ وفاق کے اعلان کے بعد درزی اور حجاموں نے شہر میں دکانیں کھولی لیکن محکمہ داکلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن میں اجازت کا ذکر ہی موجود نہیں ہے اور سندھ حکومت نے الیکٹریشنز, پلمبرز, کارپینٹرز کو صرف گھروں میں جا کر کام کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح تامیراتی سیکٹر کو اجازت کے حکومتی اعلان کے بعد لاہور میں تاجروں نے دکانیں کھولی شہر بھر میں سیمنٹ, بجری ریت اینٹو, الیکٹریشن, پلمبرز درزی, حجام کے دکانیں جیسے کھولی پھر رش بھی بڑھ گیا جس کے بعد پھر پولیس اور انتظامیہ نے بجری, ریت, اینٹو کی دکانیں چند گھنٹوں کے بعد یہاں پہ بھی بند کر آ دیں پھر پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں بھی کنفیشن دیکھی جاری ہے نوٹیفیکیشن میں درزی کو شاپ کھولنے کی اجازت تو دے دی ہے لیکن اس سے متعلقہ کپڑے کے دکان اور ٹیکسٹائل میلز کو تو نہیں کھولا گیا جب بھئی جب درزی دکانیں کھولیں گے لیکن جب کپڑوں کے دکانیں نہیں ہوں گی تو وہ کیا بیٹھ کر وہاں پر اپنا کام کریں گے اسی طرح پلمبرز پر پامندی ختم لیکن سینٹرک کی جو دکانیں ہیں وہ بند رہیں گی الیکٹریشن کی دکان کھولے گی لیکن الیکٹرونیس شاپس اوپن کرنے کی اپنے اجازت نہیں دی ہے تامیراتی کام کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مزدور اپنے کام پر پہنچے گا کیسے اس ساری صورتحال پر حکومت اتحاد مسلم لکاف کے رکن مونس الائی نے بڑی دلچسپ اور ایک شائرانہ انداز میں ایک تنقید کی انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے مونس الائی صاحب نے انہوں نے ٹوئٹ میں لکھتے ہیں کہ لاکڈاؤن میں کنسٹرکشن کی اجازت مگر پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی جاری مزدور کیسے آئیں گے بینہ سواری ورکشاپ اوپن مگر سپیر پارٹس مارکٹیں بند بغیر پرزوں کے کیسے چلے گی گاڑی لیکن شاید مونس الائی صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ وہ بھی وفاق اور پنجاب میں حکومت کا حصہ ہے وہ خود یہ تجویز حکومت کو آخری ڈریکٹ کیوں نہیں دے دیتے کاروبار کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایسو پیس بھی جو ہے یہ سخت تو بنائے گئے ہیں لیکن پھر اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے اگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر اسے کورونا پھیلنے کا جو خدچہ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا پھر اس ساری صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا مجھے جوائن کی ہے پروگرام میں اس وقت کاشف چودری صاحب ہے مرکزی صدر انجمن تاجران پاکستان اور صدر کراچی تاجر اتحاد عطیق میر صاحب نے مجھے جوائن کی ہے آپ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ عطیق میر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کراچی کے تاجروں نے دیکھا دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل کاروبار اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں بھی ملی ہم کریں گے حکومت ہمیں روک لے نہیں تو ہم چابیاں جا کے وزیراعلا آوس میں جمع کرا دیں گے ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں کس حد تک کاروبار کھلا کس حد تک آپ لوگ وزیراعلا سندھ کے ساتھ بات کرنے میں کامیاب ہوئے ایس او پیز کو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں کس حد تک آپ لوگ سیٹسوائیڈ ہیں جس طریقے سے کاروبار کھولنے کی اجازت دی ہے حکومت میں دیکھیں جہاں تک زبردستی کاروبار کھولنے کی بات ہے تو کراچی کے تاجروں کی اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے یہ چند شدت پسند لوگ ہیں جو میڈیا پر واویلا کرتے ہیں اور وہ اپنی دگان بھی نہیں کھول سکتے یہی سبب ہے کہ انہیں کمیشنر نے بلا کے انہیں جب دباؤ اس پر ڈالا تو فوری دور پر مان گئے اور انہیں دو دن کا وقت مانگا وہ بھی آج مکمل ہو گیا اب وہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں آج وزیر اعلیٰ کے دو وزراء نے سعید غنی صاحب اور مرتضی واب صاحب نے میٹنگ بلائی تھی تاجروں کی اور انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ جو کرونا کی صورتحال ہے سندھ میں جو معاملات ہیں تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے تو میں اپنی تنظیم وہ جو تنظیمیں میرے ساتھ ہیں آل کراچی تاجر اتحاد تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان گناہ گاروں میں شامل نہیں ہوگے کہ جو جبری طور پر دکانیں کھول کر کرونا میں اضافے کا سبب بنے ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر وہ مناسب سمجھتی ہے وہ ہمارے ہماری عشوئی کرے چھوٹا تاجر میڈل کلاس یہ اس حد تک پورے ملک میں یہ پریشان ہے کہ یہ حقیقتا یہ چاہتے ہیں کسی صورت ہمیں کاروبار کرنے کا موقع ملے کیا آج ماند ہے مجھے نہیں پتا حکومت کس طریقے سے آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے چھوٹے تاجروں کو ہیلپ کر سکتی ہے کیسے دیکھیں حکومت سے ہیلپ کر سکتی ہے کہ اگر پوسیبل ہے تو اسمال ٹیڈرز کے لیے جزوی طور پر ایک کے رول موڈلز کے طور پر چند مارکیٹوں کو وہ ایسو پیس کے تحت کام کرنے کا موقع دے اگر وہ جساں بھی آپ فرماری تھی کہ بہت سے دکانیں پنجاب میں بند کروا دی کہ وہ رولز کو فالو نہیں کر رہے تھے اس طرح ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں جن رولز کے تحت دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے اگر ہم انہیں فالو نہ کریں ہمارا تاجر اگر قانون شکنی کرے تو آپ بشک اس کو بند کروا سکتے ہیں لیکن یہ جو تاجروں کی ایک خواہش ہے شدت ہے بے چینی ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اپنا شجر اٹھائیں اور کاروبار شروع کریں تو یہ دونوں باتیں ایک طرف ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے کرونا وائرس کراچی میں پھیلنے کی امکانات ہیں سکسٹی پرسنٹ شہری سارا دن شہر دندراتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کراچی میں خبروں میں تو لوگ ڈاؤن ہے کراچی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت سن مکمل طور پر لوگوں کو گھروں میں محدود رکھنے میں ناکام ہو گئی وہ کیسے کیا لوگ زبردستی باہر نکل رہے ہیں چاہ کر رہے ہیں لوگ زبردستی باہر نکل رہے ہیں باہر گھوم رہے ہیں سب کچھ تو بند ہے تو لوگ پھر کیسے فالو نہیں کر رہے ہیں وہاں پر کراچی میں لوگ ڈاؤن کو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کھلا ہوتا ہے مثال کے طور پر راشن کی دکانیں کھلی ہیں دن کے پانچ بجے سے پہلے کیونکہ پانچ بجے کرفیو لگ جاتا ہے پانچ سے پہلے جو اشیاء خوردنوش کی دکانیں کھلتی ہیں اور بہت سارے لوگ جن کی تعداد علاقوں میں ہیں وہ ایسی تنظیموں کو ڈھوٹتے ہیں جو راشن تقسیم کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو مانگنے تانگنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے آپ سندھ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں آپ سندھ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بلکل اس طریقے سے کاروبار کھولنے کی اجازت نہ دی جائے اگر کچھ دکانوں کو کھولنے کی کچھ کاروبار کو اگر آپ نے کھولنے کی اجازت دینی ہے تو مکمل ایس او پیس کے ساتھ جو ان ایس او پیس کو فالو نہیں کرے گا تو بھلے ان کی دکانیں بند کروا دی جائیں یہ آپ کی سوچ ہے کاشف چودری صاحب کاشف صاحب یہ جو پنجاب میں اس بابلے میں بلکل صحیح کاشف صاحب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے کہ درزی کی دکان کھولی ہے کپڑے کی دکان بند ہے الیکٹرک سٹور بند ہے الیکٹریشن کو کام کرنے کی اجازت ہے سینٹری کا سٹور بند ہے پلمبر کو کام کرنے کی اجازت ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفیوزن ہے حکومت کو اس کو کلیر کرنا چاہیے اگر آپ نے مزدور کو کام کرنے کی اجازت دی ہے پابلک ٹرانسپورٹ تو بند ہے تو مزدور کام کرنے کیلئے کیسے جائے گا دیکھیں اس کے اندر جو ہماری بات تھی وہ تو آپ نے خود کر دی ہے کہ حکومت اس وقت مکمل طور پر کنفیوز ہے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر وفاقی حکومت کو صوبوں کے ساتھ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اس کے حوالے سے قومی نیشنل ایکشن پلین تشکیل دینا ہوگا حکومت کی عدم یقصوی وزیراعظم کے کچھ بیانات اور صوبائی حکومتوں کے کچھ بیانات وہ قوم کو گھروں تک محدود نہیں ہونے دے رہے اس لیے کہ اگر وزیراعظم لاکڈاؤن کے مزمرات سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کے رتیجے میں نقصان کیا ہوگا تو صوبائی وزراء اللہ لاکڈاؤن کے فوائد بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے لاکڈاؤن پر اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کنفیوز بیانات ہیں کہ جس کے نتیجے میں جس کی آپ نے خود ہی وضاحت کی کہ کوئی جب تک کسی ایک کاروبار کو کھولنے کے لیے اس سے منسلک تمام کاروبار نہ کھولے جائیں تو وہ کاروبار نہیں چل سکتا اور دوسری اہم بات یہ کہ جب آپ کچھ کاروباروں کو کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اگر وہ کچھ کاروبار وہ کرونا کو پھیلانے کا باعث نہیں بنتے تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مخصوص حقات کار کے ساتھ محفوظ طریقہ کار کے ساتھ اور محدود لوگوں کے ساتھ تمام کاروباروں کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائیں ان کی ایسو پیز کے مطابق تاجر کام کریں گے تاکہ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے دہاری دار تاجر ہے جو روزانہ کماتا ہے اس کو دیوالیاں ہونے سے بچایا جا سکے اور اس کو اس سٹیج پر جانے سے بچایا جا سکے جس کے اندر وہ بھی مانگنے پر مجبور ہو جائیں اس لیے کہ اب جو اس کی کیفیت ہے وہ نہ اپنی دکانوں کے قرائے دے سکتا ہے نہ بجلی کے بل دے سکتا ہے نہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں دے سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کا نظام بھی نہیں چلا سکتا اور وہ سفید پوشت تاجر وہ راشن کی لائنوں کے اندر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے حکومت کو جہاں لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے وہاں لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بھی بچانا ہے اور اس کے لیے حکومت کو بہت سوچ سمجھ کر مشترکہ فیصلوں کے تحت ایک متفقہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے بقال آپ کے ہر قسم کے کاروبار کو کھولنے کی سیج پر اجازت ملنی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہر قسم کے کاروبار کو مخصوص اوقات اکار اس کا تیین کر دیا جائے کہ کتنے گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولے جائیں گے یا کس دن کون کون سے کاروبار کھولے جائیں گے اس لیے کا ایک شیڈول بنا کر ایک ایس او پیس تیہ کر کے سب کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے اور اگر لاک ڈاؤن ضروری ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے وزیراعظم پاکستان کو معیشت کو بچانے اور معیشت کی بہالی کے لیے ایک اکیس نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے پھر حکومت تاجروں کو معاشی ریلیف دیتے ہوئے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لے تاجر اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پھر تاجروں کو جس طرح دنیا کے محضب ممالک کے اندر معیشت بچانے کے لیے ریلیف دیا گیا تو حکومت پاکستان بھی وہ ہمارے اکیس نکات کے اوپر عمل کرے اور مکمل طریقے سے لاک ڈاؤن کر دے تاکہ ملک کو کرونا سے بلکل محفوظ کیا جا سکے وہ جو ری فیننسنگ ایک سکیم متعارف کروائی ہے وہ چھوٹے تاجر بھی اسے کاروباری حضرات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ صرف پانچ فیصد جو شرح سود ہے وہ دیں اور آپ کرزیں لیں اور اپنے جو لوگ ہیں ملازمین ان کو تنخواہیں دیں یا آپ لوگوں کے ریلیف کے لیے تو کی ہے اسٹریٹ بینک آف پاکستان نے اچھا اس کے حوالے سے سنتوں کے حوالے سے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے تاجروں کے لیے اس لیے کہ چھوٹے تاجر کے پاس تو اپنے کاروبار کی بنیاد پر وہ کرزہ لے سکتا ہے اور ہم نے جو 21 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا اس میں یہی بات کہی ہے کہ چھوٹے تاجروں کے لیے چھوٹے کرزوں کی بغیر سود کی الگ سکیم لائی جائے تاکہ وہ اس کے نتیجے میں اپنے ملازمین اپنے ذاتی اخراجات اور اپنے نظام کو دوبارہ چلا سکے یہ جو سکیم سٹیٹ بینک نے دیا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن یہ صرف سنتوں کے لیے ہے چھوٹے تاجروں اور اس ایمی سیکٹر کے لیے نہیں ہے اور دوسری اہم بات کہ بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج میں سو ارب روپےہ اس ایمی سیکٹر کے لیے رکھا گیا لیکن ابھی تک اس کا طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون سے چھوٹے تاجروں کو ملے گا اور کس طریقہ کار کے ساتھ ملے گا ہم نے اس کے ایک طریقہ کار کی پوری پرپوزل بنا کے حکومت کو دی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سو ارب روپےہ اور ساتھ صوبے اپنے وسائل سے پیسے کو ملاتے ہوئے تاجروں کے لیے ایک معاشی پیکج کا اعلان کریں تاکہ پھر حکومت جس طرح چاہے تاجر اس طرح عمل کرنے کے لیے تیار ہیں سئی ٹھیک ہے بہت شکریہ چودری مرکزی صدر انجمنہ تاجران پاکستان اور اتیق میر صدر کراچی تاجر اطاعت میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد پنجاب میں ناظرین آج لوک ڈاؤن کا چوبیس ماں روز ہے وفاقی حکومت نے تیس اپریل تک لوک ڈاؤن میں توسی کی ہے لیکن پنجاب حکومت نے یہ توسی صرف پچیس اپریل تک کی ہے پچیس اپریل کے بعد لوک ڈاؤن میں مزید سختی کرنی پڑے گی یا لوک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا اس کا فیصلہ پچیس اپریل تک ملک میں جاری کرونا کیسز کے ظاہر ہے جو تعداد اضافے یا کمی کے ساتھ اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک ملک بھر میں کرونا کیسز کی جو تعداد ہے اس میں سے نصف تعداد پنجاب میں ہے ملک میں اس وقت کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد سات ہزار کے قریب ہو چکی ہے جس میں سے تقریباً تین ہزار تین سو افراد کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے مائرین یہ کہتے ہیں کہ متاثرہ مریضوں کے عداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہیں صوبہ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس بارے میں ابھی کچھ کہاں نہیں جا سکتا پنجاب میں ٹیسٹنگ کی شرعہ بھی دیگر صوبوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے پنجاب میں ابھی تک چھالیس ہزار افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزارت سہد کے عداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے پونے دو لاکھ سے زائد مشتبہ افراد ٹیسٹ سے محروم ہیں ملک میں اب تک کرونا وائرس کے شعبے میں اسپطال پہنچنے والے دھائی لاکھ افراد میں سے صرف چوہتر ہزار کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں مشتبہ افراد کے ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے وائرس کے پھیلاؤں کا ظاہرہ خطرہ بڑھ گیا ہے پنجاب میں اس وقت پانچ ہزار دو سو کے قریب ٹیسٹ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں مزید میں ڈیٹیلز اس کی جانوں گی مجھے جوئن کیا ہے سبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آنیا سلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو آپ ہی صحیح میں اوورال پنجاب کی لاہور کی صورتحال جانا چاہتی ہوں اوورال کیسز کی اور سہتیاب ہونے والے کی جو پیشنز ہیں کیا ریشو ہے نمبر ایک نمبر دو اور جب اب لوگ ڈاؤن میں نرمی کچھ ہو گئی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد صورتحال کچھ کنٹرول میں رہے گی دیکھیں شازیہ پہلے تو ہم آج کے دن کی دیکھیں کہ کتنے کیسز ہیں اب تک ہمارے تین ہزار دو سو اور انچاس کیس ہو گئے اور یہ ہم نے ٹیسٹ جو پرفارم کی ہیں وہ ہیں چھالیس ہزار اور اکاسی ٹیسٹ اور ان میں سے یہ اتنے لوگ پوزیٹیو آئے ہیں اور ان پوزیٹیو میں سے بھی الحمدللہ چھے سو تیس لوگ ایسے ہیں جو ریکاور کرتی گھر چلے گئی اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس ہسپتالوں کے اندر کوئی تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ کوئی سبیس سو ستائیس سو لوگ ہیں اس وقت ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے لوگوں کو کامیڈیٹ کرنے کیلئے وہ اٹھائیس سو بیڈز تو ہمارے پاس ویسے ہی اپنا پورے پنجاب کے اندر صرف مخصوص ہیں صرف کرونا کے لئے اس کے علاوہ اب کیمپ ہسپتال جو ہیں وہ بھی مقرر ہو گئے ہیں اور نئے کیمپ ہسپتال جیسے راولپنڈی پرسو ہم گئے ہیں تو نئے کیمپ ہسپتال کی جائزہ لیا گیا وہاں چیف پنسٹر کے ساتھ وہ ہنڈرین تھرٹی بیڈرٹ کا چکوال میں بن گیا ہے اسی طریقے سے جب تک میں آپ کو یہ ریپورٹ دے رہی ہوں تقریباً اٹھارہ سو ٹیسٹ ہو چکے ہیں کل کے دن میں جو 24 آنس تھے وہ چوبیس سو ٹیسٹ ہوئے تھے تو جو زانہ ہم تعداد جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں ٹیسٹوں کی اور اگلے ہفتے کے انڈ تک ہم انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے فائیو تھاؤزن ٹیسٹ پر ڈیس جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی پاپلیشن کو کور کر سکیں گے اگر ہم پانچ ہزار ٹیسٹ تقریباً روزانہ کرنا شروع کر دیں اس کے علاوہ خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے مریض ہیں ان میں سے نوے فیصد جو ہیں وہ الحمدللہ ابھی بھی یا تو بڑے مائلڈ سمٹمز ہیں یا نہ ہونے کے برابر سمٹمز ہیں چھوٹے مائلڈ سمٹمز ہیں کہ ان کے والد کو کچھ علامات پر ٹیسٹ کرایا گیا اٹھائیس مارچ کو ٹیسٹ کروایا ہے پھر انہیں وہاں پہ کارنٹین کیا گیا فیصلہ بات کی بات میں گا رہی ہوں ان کو ان لوگوں کے ساتھ ان کے والد کو رکھا گیا جہاں پر زائرین کو رکھا گیا تھا سب کے جب ٹیسٹ کرائے بارہ اپریل کو ٹیسٹ آئے تو پانچ کو پوزیٹیو نکلا اب بات یہ ہے کہ وہ پانچ لوگ بھی ان سارے عرصے میں کارنٹین کے جتنے بھی دن تھے بارہ چودہ دن وہ سب ساتھ ہی رہے اب پانچ کو رکھ لیا گیا جو باقی لوگ جن کو بھیج دیا گیا ان دنوں میں جب وہ ساتھ رہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ کریئر بن سکتے ہیں جب وہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے یہ وائرس بڑھ سکتا ہے پھیلے گا ان لوگوں کے ذریعے نہیں نہیں نورمل کسی کو نہیں زائرین کے ساتھ رکھا جارا سب سے بات بتاؤں کہ کارنٹین میں کیا ہوتا ہے کارنٹین میں وہ آئیسولیشن کے لیے ایریا ہے وہاں کارنٹین کے اندر آپ سارے لوگوں کو ایک دفعہ کٹھا لے کے جاتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جو پوزٹیو نکلتے ہیں ان کو آپ ایک طرف کر دیتے ہیں جو نیکیٹیو نکلتے ہیں وہ ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ اگر پوزٹیو سب نکل آئی ہیں ایک کمرے میں چار بندے بھی پوزٹیو اگر ہیں تو وہ تو چاروں کے چاروں پوزٹیو ایک دوسرے کو انفیکشن تو نہیں لگا لیکن چودہ دن تو وہ ساتھ رہے نا سب لوگ ساتھ رہے نہیں نہیں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ ہو کے جب آتی ہیں تو نیچولی ایک بندہ اگر چودہ دن رہا ہے ساتھ اور اس کو ابھی تک وائرس نہیں لگا تو there are very little chances that the patient will have virus ان کے بھی پھر ٹیسٹ ہوئے ہوتی یہ نہیں ہے کہ قارنٹین کے اندر ایک بندے کا ٹیسٹ ہوا ہے قارنٹین میں تو جتنے لوگ ہیں سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو جو پوزٹیو ان کو الہدہ کیا جاتا ہے نیگٹیو کو الہدہ کیا جاتا ہے لوگ ذرا پریشان زیادہ ہیں میرا خیال ہے آپ کا اور میرا کام ہے ان کی پریشانی دور کرنا لیکن وائرس تو شازیہ پاکستان میں آ گیا ہے اس کے بارے سے تو کوئی انکاری نہیں ہے نا ورنہ تو پیتر مریض نہ ہوتے اب آ گیا ہے ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ لگے بھی تو تھوڑا تھوڑا لگے تاکہ ہمارے ہسپتال جتنے مریض آتے ہیں ان کا بوجھ پرداش کر سکے ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے ہسپنل کی کپیسٹی سے زیادہ ہوگا پھر ہمارے لئے سبان نہ مشکل ہوگا اب ہم اس سائیکل میں آ گئے ہیں جس میں روزانہ کم سے کم دس پندرہ بیس پندے جو ہیں وہ سے اتیاب ہو کے کر جا رہے ہیں تو اب انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ایک پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کی پریشانی دور کرنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو خطرناک عمر ہے وہ ساٹھ سال سے زیادہ کی اور میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے لوگوں کی جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کی ہیں ان کی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را گھر میں رہیے آپ کو تو بالکل بہار نہیں نکلنا چاہیے ڈاکس صاحبہ اپنی حفاظت دراجی میں جس طریقے سے کل شرعہ امواد کا ذکر کیا گیا وزیراعلا سن نے جن خطشات کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے ہاسپٹلز میں لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ تو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا کے پیشنٹس ہو کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ نہ کروایا ہو پنجاب میں تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے نہیں یہ بات تھی میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اب کیونکہ بہت زیادہ ہر بندہ ویجلنٹ ہو گیا ہے بہت ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ مریض کو ہاسپٹل لا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ہم نے تو اس حد تک اپنی طرف سے ویجلنٹ کی ہے کہ پچھلے ساڑھے تین مہینے کا یعنی جنوری فروری مارچ اور اپریل کے جو یہ پندرہ دن ہیں اس کے باقاعدہ ہم نے بیریل کے سٹیٹسٹکس بھی لاہور کے قبرستانوں کے ہم نے نکلوائے دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی بہت زیادہ نمبر کوئی بڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک ہی کانسٹنٹ نمبر مطلب تھوڑی بہت ویرییشن کے ساتھ جو ایکسپیکٹنٹ ہوتی ہے ویرییشن کے کسی مہینے سو بندے پہلے زیادہ مر گئے کسی مہینے سو کم مر گئے اسی طریقے سے آفٹر آل انتقال تو سب لوگوں نے کرنا ہی ہے نا آفٹر آل ایوری ون اس گوڑ تو فائنلی ڈائے تو جو بیریل ہم نے تو ادھر تک کیا تو میک اٹ مور کہ ہم نے بیریلز کا بھی ڈیٹا مانگا لیا ٹوٹل اس وقت یہ بھی مجھے پتا ہے کہ لاہور کے اندر نون سو اکتالیس قبرستان ہیں اور ہر قبرستان میں کتنی لوگ ڈفنائے گئے اور ان ساڑھے تین میں میں نے یہاں تک ابھی ان کا کہا ہے کہ ہم پہ جو پچھلے سال کے تین مہینے ان کا ساتھ بھی کمپیرزن کر لیں لیکن لگ بھگ ابھی اور آپ نے پتا آج فیصل ادی نے تو اسٹیٹمنگ پی دی یہ سب سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے وہ لاشہ اٹھاتے ہیں اور نہلاتے بغیر تو اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کوئی انکریز نہیں آیا نمبرز کا اس لیے اب آ گیا کہ انہوں نے کہا جی ٹی بی سی بہت لوگ مر گئے دل کے در مقصد ہی ہے کہ دیکھیں ہسپتالوں میں یہ بھی تو ہے کہ جو اوپیٹیز بند ہیں اس سے بھی تو پیشنٹس کو مشکلات کا سامنا ہے جب اوپیٹیز ہی بند ہوں گی تو لوگ علاج کے لیے نہیں آئیں گے تو ایسے یہ بھی تو ایک خدشہ زائد کیا جا رہا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیٹس ہو رہی ہوں دیکھیں شازیہ اسی لیے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت گیارہ ہسپتال جو مخصوص ہے لہور اپی سینٹر ہے ہمارا اب لہور کے اندر آپ کو پتا ہے ہمارے پانسو بائیس لوگ پوزیٹیو نکلے لوگوں کے اندر تین ہسپتال مخصوص کیے ہیں کتی دفعے میں نے سب کو بتایا بار بار میو اس کے بعد ہمارا جو ایکسپو کا کرونا ہسپٹل ہے اور پی کے لائی ہمارے کنفرم سارے مریض ادھر جاتے ہیں گنگا رام میں صرف ہم نے وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں اور اگر کرونا وائرس کی ہیں تو ان کی لیے جگہ مخصوص کی بھی ہم نے گنگا رام کا آؤٹڈور چل رہا ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوا ٹھیک ہے تعداد اتنی نہیں ہے لیکن پانچ چھ سو مریض روٹین وہاں دیکھا جا رہے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا جا رہے زیادہ لوگ نہیں دیکھے جا رہے نہیں مریضوں کو جتنے آتے ہیں ان کو تو دیکھتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے تو زیادہ لوگ پہنچ نہیں پاتے کیونکہ بہت سارے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈیپنڈنٹ ہوتے کہ بھی کوئی ہمیں کوئی گاڑی کوئی رکشے میں ڈال کے لے کے جائیں گے کسی بس پہ جائیں گے تو وہ کیونکہ یا ویگن پہ جائیں گے تو لوگوں کا پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہے لیکن یہ مت پھولیے کہ ون ون ٹو ٹو جو ہے نا ہماری اس وقت مسلسل کام کر رہی اگر کوئی کسی وقت بھی کوئی فون پہ کہے کہ میری طبیعت خراب ہے تو ون ون ٹو ٹو ڈاک ساہب آخری سوال ڈاک ساہب پلازما کے ذریعے جو طریقہ علاج جو ڈاکٹر شمسی تاہر شمسی نے تجویز کیا اس پر جب کام ہو رہا ہے کیا آپ لوگ ریکاورڈ پیشنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہی کٹھا کریں کیونکہ اس پر کام تو شروع ہو گیا نمبر ایک نمبر دو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیشنٹس میں اتنی زیادہ ایویرنس ہے کہ وہ اپنا جو خون سے پلازما ان مریضوں کو دے سکیں تاکہ وہ سہچیاب ہو جائیں کیا لوگ راضی ہو جاتے ہیں دینے کے لئے میرا خیال ہے شازی ہے انشاءاللہ سب تو نہ کریں لیکن لوگ کر دیں گے جب ان کو سمجھ آئے گی کہ پلازما جب ہم ریموو کرتے ہیں تو بلڈ بخائدہ پورا بلڈ تو نہیں ریموو کرتے ہیں صرف پلازما ریموو کرتے ہیں اور پلازما جو ہے اس کی فارمیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے ایسی کوئی فکر اور پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آلریڈی پی کی ایلائی نے اس پہ کام کرنا شروع کر دی ہے ڈاکٹر تاہر شمسی کے ساتھ وہ رابطے میں ان کا ہیمٹالوجس جو ہے آلریڈی کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ساری لسٹیں بن گئی ہیں ان لوگوں کی جو صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں اور میں امید رکھتی ہوں کیونکہ ابھی ہمیں ہفتہ دس دن تو انتظار کرنے پڑے گا ان کے دو دفع ٹیس کروانے پڑے گی جن سے ہم نے پلازما کی ڈونیشن لینی ہے تو ہم انشاءاللہ ہمارے پاس ڈونر ضرور ہوں گے اور جب ان کو پتا چلے ان کے پلازما سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے پہنچ شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ تھی ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سے وقت کے بعد ناظرین ملک بھر میں سرکاری اسپتالوں کی اوپیٹیز بند ہونے کی وجہ سے بیماریوں اور امواد کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہونے لگا ہے گزشتہ روز کراچی میں تین سو سے زائد پورا سرار امواد کی جب خبریں سامنے آئیں تو اس کے بعد محکمہ صحت متحرک ہوا اور مرنے والے افراد کی چھانبین کے لیے قبرستانوں سے مرنے والوں کا ریکارڈ مانگا گیا اس حوالے سے مہرین میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے کراچی کے مختلف اسپتالوں میں مرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور روزانہ پندرہ سے بیس افراد کو مردہ حالت میں لائے جا رہا ہے یا پھر وہ اسپتال پہنچ کر دم توڑ جاتے ہیں مہرین کے مطابق وبا سے پہلے سولہ سو سے سترہ سو مریض یومیا کے حساب سے امرجنسی میں آتے تھے لیکن اس وقت ان مریضوں کی تعداد عادی ہو گئی ہے اور سات سو سے آٹھ سو سے زیادہ جو مریض ہیں یا سات سو آٹھ سو اس سے زیادہ مریض اب نہیں آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے مریض اسپتال نہیں آ رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں وزیراعالہ سن نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں خدشہ ظاہر کیا کہ یہ افراد کرونا وائرس کے مریض ہو سکتے ہیں سنیے ذرا وزیراعالہ سن نے کیا کہا تھا میں کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہتا کسی کو خیرہ نہیں جاتا لیکن کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کوویڈ ہیں اور وہ نہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں ایسے کیسز بھی اسپتالوں میں آ رہے ہیں اور تھوڑی تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے ہوا براٹ ٹیڈ لنگز کی ایکس رے میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ شاید پھر انہوں نے ایکسپورٹ سے شیئر کیا ہے کہ جو کوویڈ پیشنٹس ہیں کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کے لنگز اس طریقے سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تتفین کے لیے سپیشل کوئی پریکوشنز لینی پڑتی ہیں اس وجہ سے لوگوں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں بتانے میں اور وہ خاموشی سے تتفین کر دیتے ہیں بہت یہ تینجرس ہو سکتا ہے اب وزیراعلا کے خطشات قصہ تک درست نہ ہیں یہ تو ظاہر ہے اب مکمل اس کی تحقیقات ہوں گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن ان خطشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیوں کہ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیر سے اسپطال پہنچتے ہیں اور اس دیر میں ہی ان کو طبعی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جبکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پرائیوٹ اسپطالوں میں ظاہر ہے علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتی ہے اور سرکاری اسپطالوں میں پھر اپی ڈیز جب بند ہوں گی تو لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو مرتا ہی دیکھتے ہیں جبکہ مرنے والوں میں بیماریوں کی تشکیز کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جبکہ ایک بڑا مسئلہ بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ کورونا کے جو کیسز ہیں لوگ ان کو چھپا رہے ہیں لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ڈیتھ ریشو ہے یہ سامنے آیا ہے اس پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے سینئر ڈیریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرویسیز کی ایم سی ڈاکٹر سلمہ کاؤسر صاحبہ نے السلام علیکم بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحبہ جو وزیرالہ سندھ نے کل بات کی جو شرعہ موات بڑی ہے وہاں پر اور کہا جا رہا ہے کہ ہسپطالوں میں تو یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا کے پیشنٹس ہوں کیونکہ کراچی میں لوگ کیسز کو چھپا رہے ہیں کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک یہ پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ کرونا کے ہی پیشنٹ ہو یہ نہیں چاہتی ہوں کہ ٹیسٹ ہو کیونکہ لوگوں میں ایک خوف ہے کہ اگر ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا وہ ہسپٹل جائیں گے اپنی خاندان سے دور ہو جائیں گے ان کی اگر ڈیت ہوگی تو اس طریقے سے ان کو دفنایا نہیں جائے کہ تو ہی کی خوف ہے تو کس حد تک یہ درست ہو سکتے ہیں وزیراعلا کے خدشات دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں وزیراعلا جو ہمارے سی ایم صاحبے ان کا جو فیصلہ تھا لوگ ڈاؤن کا اس کو تو میں اپریشیئٹ کروں گی اس کی وجہ سے جو تعداد ہے اس وقت جو اگر تعداد ہوتی اس سے کہیں زیادہ ہوتی تو اس چیز کو تو میں اپریشیئٹ کروں گی لیکن یہ لوگ ڈاؤن اور سخت ہونا چاہیے تھا جہاں تک بات ہے ڈیت ٹول کی تو میں کراچی کے چودہ بڑے ہسپیٹل دیکھ رہی ہوں اس وقت جو ہم نے اپنا ڈیٹا کل سے شروع کیا تھا انالائز کرنا تو مجھے ہمارے ہسپیٹل میں کوئی ایسی ایب نورمل ڈیتس نظر نہیں آئے کہ کچھ براڈ ڈیتس بہت زیادہ لائے جا رہے ہو میں بتاتی ہوں فرسٹ مارچ سے لے کے اور ففٹین اپریل تک ہمارا کراچی کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اب آسی شہید ہسپیٹل ہمارا ٹوٹل ایٹی ٹو ٹیٹس ہوئی ہیں اور اگر ہم عام دنوں میں بھی دیکھیں تو کچھ اسی طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہنڈیڈ ہنڈیڈ ٹین ڈیٹس ہوتی ہیں تو پھر وزیراعلا سن کن خطشات کا اظہار کر رہے تھے دیکھیں وہ بتا رہے ہیں ہمارا کراچی انسٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز ہے وہاں پہ بڑا ڈیٹ لائے گئے ہیں لیکن ان کی ڈیٹ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے ان کا پانچ دس پرسنٹ ریشو زیادہ ہوگا لیکن میں یہ بلکل کنفرم نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا اور ان کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی تو یہ بھی تو پاسسبلیٹی ہو سکتی ہے کہ اپیڈیس ترکاری ہسپتالوں کی بند ہیں اگر کوئی بیمار ہے کسی کو زائر ہے لوگ صرف اب کرونا اور بھی تو لوگوں کو آلرڈی زائر ہے کچھ بیماریوں سے لوگ گزر رہے ہیں اگر اپیڈیس بند ہیں لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں ٹرانسپورٹ بھی بند ہیں تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے لوگوں کی ڈیٹس کی دیکھیں اپیڈیس کھول دی گئی ہیں ایک چیز دوسری چیز آپ کو میں بتا دوں کیونکہ جب اپیڈیس بند تھی تو ایمرجنسی کبھی بھی بند نہیں تھی ایمرجنسی ہمارے سارے ہی ہسپتال میں 24-7 تو بلکہ ایمرجنسیز پہ آپ نے کہا کہ پیشنٹ کا ایمرجنسیز پہ پیشنٹ کا رش پڑ گیا تھا کیونکہ اوپیڈیس پہ وہ نہیں جا پا رہے تھے غریب لوگ ہیں سارے سارے پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں جا سکتے تو ان کا جو رش تھا ہماری ایمرجنسیز میں ایمرجنسی سرجریز ہو رہی تھی ایمرجنسی میں سارے پیشنٹ اٹینڈ ہو رہے تھے اور کہیں سے بھی ایکسیڈنٹ کے کیس بھی آ رہے تھے تو روٹین میں ایکسیڈنٹ کے کیس کم آئے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ کم نکلے لیکن ہر طرح کے پیشنٹ آ رہے تھے اور ان کو انٹرٹین کیا جا رہا تھا صرف یہ کہ آؤٹڈور بنتا لیکن انڈور کھلا ہوا تھا اور کوئی ایسی ابنورمل چیز دیکھنے میں نہیں آئی کہ پیشنٹ کہیں نگلیکٹ ہوئے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھی بہت شکریہ آپ کا ناظرین جیسے کہ پوری دنیا میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی لاکوں میں ہے جو کہ ظاہر امید کی ایک کرن ہے دنیا بھر میں پانچ لاکھ پچیس ہزار سے زائد افراد اس مر سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ پاکستان میں بھی سولہ سو سے زائد افراد اس وائرس کو شکست دے کر دوبارہ زندگی کے طرف لوٹے ہیں ایسے ہی کرونا وائرس کو شکست دینے والے ایک نوجوان حسل انگل بھی ہمارے ساتھ ہمارے آج پروگرام میں ہیں جو اس وقت کرونا کے خلاف جنگ میں عظم اور حمد کی ایک شاندار مثال ہیں ان کو پروگرام میں بلانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ وہ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے انہوں نے اس مرز کو شکست دی اور لوگوں کے اندر جو کرونا سے متعلق جو خدشات ہیں جو خوف و حراس ہیں اسے ہم کوشش کریں کہ کسی حد تک ان کا ایکسپیرینس شیئر اور وہ ختم ہو سکے وہ خوف اور عوام اس بات کو سمجھے کہ بے شک کبھی تک اس وائرس کا نہ تو کوئی علاج ہے نہ ہی کوئی ویکسین ہے لیکن پھر بھی اسے شکست دینا زیادہ مشکل نہیں ہے تو ہم بات کرتے ہیں حسن گل سے السلام علیکم بہت چکریہ حسن آپ کا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیا سمٹمز تھے آپ کو جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کو ضرورت محسوس ہی کہ آپ کو کرونا کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور پھر جب آپ ہسپیٹل گئے ڈاکٹرز کا رویہ آپ کا ٹریٹمنٹ کیسا رہا کیسے شکرس دی آپ نے اس وائرس کو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی مجھے 22nd مارچ کو میں ایک دوست کے ساتھ شوکت خانم گیا تھا تو وہاں کوئی ایران سے ظاہری نہیں آئے اور فورنرز تھے کوئی سپین سے کوئی ایڈلی سے آیا تھا تو میں نے انسانی بھی ان سے ڈسکشن کرتا رہا ماسک بھی نہیں پہنا تھا تب تو اتنے سمٹمز نہیں تھے اس کے بعد پھر یکم اپرل کو سمٹمز جو مجھے ٹمپریچر پہلے ہوا تھا اس کے بعد پھر ڈرائے کف اور مسل سورنیس اور اس کے بعد سانس کا مسئلہ بننا شروع ہو گیا اچھا تو اس کے بعد نے ٹیسٹ کروایا آپ کس ہسپٹل میں گئے کتنے دن وہاں پر رہے کیسے آپ کا علاج ہوا جی میں 6 اپریل کو اور میہوہ ہوا ہسپٹل گیا اچھا وہاں کے مجھے میری سکریننگ کی جو پوزیٹیو اور انہوں نے مجھے سکران ٹیون سنٹر میں رکھ لیا ان کے بعد پاس پیشن دن اور میرے خیال میں پیشن دیا اور ایک دین ایک دین اسپو سنٹر والوں نے ڈرائے مجھے مجھے میہوہ ہسپٹل شفت کیا اچھا پھر میہوہ اسپٹل کتنے دن رہیا وہاں میں نو دن رہا ہوں اچھا تو کیسے ڈاکٹرز نے آپ کا ٹریٹ کیا کیسا ڈاکٹرز کا رویہ کیسا تھا آپ بالکل سیٹسوائیڈ تھے جو ظاہر ہے آپ کا سہتیاب ہوئے ہیں یہ میڈیکل سٹاف کو میں کبھی نہیں بھولوں گا اپنی لائف میں اور ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لئے دعا کی میرے بہن، میرے بہن، بھائی، پیرنٹ اور سارے لوگوں نے دعائیں گی اور میں ہمت نہیں ہارا پوزیٹیو سوچیں گے رپورٹ نیگٹیو آئے گی نیگٹیو سوچیں گے رپورٹ پوزیٹیو آئے گی صحیح اچھا تو مجھے یہ بتائیں جب آپ شوکت کانم سے ہو کر اپنے گھر آئے اور ظاہر ہے آٹھ دس دن میں آپ کو سمٹمز جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے تو اس دوران ظاہر ہے آپ تو اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے باہر مل بھی رہے ہوں گے کسی نہ کسی کو تو کسی اور کو تو نہیں یہ وائرس منتقل ہوا کوئی اور تو نہیں اسے ایفیکٹ ہوا نہیں تھا میں نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا تھا آپ نے شوکت خانم سے آنے کے بعد خود کو آئیسولیٹ کر لیا تھا اچھا آپ کو لگا کہ آپ ظاہرین سے مل کر آ رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے وہاں پر آپ کی ملاقات ہو گئے تو آپ کو آئیسولیٹ کر لینا چاہے تو آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا تھا صحیح صحیح میں چاہتی ہوں آپ سے بات ختم کرنے سے پہلے آپ ان لوگوں کو کوئی میسیج دیں جو اس وقت اس مر سے لڑ رہے ہیں آپ کا کیا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو ظاہرین خوف بھی ہے لوگ پریشان بھی ہیں اور بہت سے لوگ تو ٹیسٹ کروانا ہی نہیں چاہتے ہیں اس چیز کو لے کر لیکن ایک بہت اچھی مثال آپ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جس نے اس کو شکست دیا اور آج آپ سب کے سامنے موجود ہیں ذرا ایک میسیج دیجئے ان لوگوں کو اور جو وہاں کی پولیس تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم رسے سے نٹکا کے نہیں ماریں گے ہم آپ سامنے دسوائیں گے تو وہ انہوں نے ان کے موں پہ کپڑا ڈالا اور سامنے دسوائے دو جو نیڈل سی ان کو چپوئی اور ان کی دیتھ ہوگی تو دیتھ ان کے اندر در تھا کہ میں نے مجھے سامنے کٹے گا اور میں نے مر جانا درنا بالکل نہیں ہے مت کرنے اور اس کرونا وارث کو شکست دے نہیں اور ظاہر ہے اگر آپ کو سمٹم ہو اپنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں اس سے مت خوف کھائیں اس سے مت گھبرائیں کہ اگر کچھ آپ کو کانسی آرہی ہے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس خوف کے مارے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو کئی پوزیٹیف نہ آجائے اس سلسلے میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حسنگیل بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل جو ہے نا وہ سہتی آپ کرے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ